آٹھا بہران سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے عوام پریشان سرکاری آٹھے کا حصول عام آتمی کے لیے کٹھن مرحلہ بن گیا ملتان میں آٹھے کی شدید قلت خواتین بزرگ شہری دھکے کھانے پر مجبور بکر میں سیلز پوائنٹس پر عوام کرش بددستور برقرار بچے سکول چھوڑ کر آٹھا لینے پہنچ گئے خواتین کے لیے مورڈل بزرگ اور مردوں کے لیے میلہ کراونڈ میں سیلز پوائنٹ قائم کیے گئے جلالپور میں شہریوں کا عملے پر مند پسند افراد کو نواز نکل سامنے جو ڈیلی کا کوٹ ہے نا ایک ہزار ودان میں بیگ ہے ڈیلی کا جو ادھر آتا ہے اور اس کا طریقہ کر یہ ہے سر کے جو بندے لینے آتے ہیں جیسے فوڈ کی پلیسی بنائی ہوئے ہیں ان کا ایڈی کارڈ وغیرہ موبیل نمبر وغیرہ وہ درج کرتے ہیں پھر چھے سو پچاس رپے کا بیگ ان کو مل رہے ہیں ڈو پوائیٹ بھائی جان بڑھائے ونجن اتھاگر مزدور اندن سارے پریشان تینن لینہ وڈیا وڈیا تجھ روکایا کھڑا مزدوری چھوڑ دیا یا اٹھا جان توڑی نہیں ملیا شہری ابدال سبزی کو تڑکہ لگانا بھول جائیں جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں آئل اور گھی قیمتوں میں ہوش رواہ اضافہ کہرور پکہ میں درجاول گھی کی قیمت پانچسو سو رپے تھی کلو ہو گئی خردنی تیل کی قیمت میں بھی پچیس رپے فی لٹر کا اضافہ شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ اچھے پھل کھانا عوام کا خواب بن گیا ملتال میں موسمی پھل شہریوں کی پانچسے دور کینو اور فروٹر گزرشتہ ساتھ کے نسبت امسال دگنی قیمتوں میں فروغ ہونے لگے کینو اور فروٹر ایک سو چالی سمرود سو روپے کلو میں دستیاب ستتر سالوں سے مہنگائی بڑھ رہی ہے کوئی حکومت کنٹرول نہ کر سکی شہری پھٹ پڑے کاروبار متاثر ہونے پر دکاندار پریشان شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ سوئی ناردن گیس کمپنی کا گیس بچاؤں مہم میں سارپین پر اضافہ بوجھ ڈالنے کا فیصلہ گیزرز میں کونیکل بیفر لگانا لازمی قرار کونیکل بیفر لگوانے کے لیے سارپین کو 26 سو روپے کا اضافی ادائی کی کرنی ہوگی ناردن گیس کمپنی کو کونیکل بیفر کو کنٹرول کرنے کی درخواست دائر پہلے سے نصب گیزرز میں بیفر لگا کر بلوں میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی ایچی سی نے طالبات کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا رحیم جاہ خان کے ساتھ گلز کالجز سے ساتھ اتا سے محروم طالبات پریشان بیشتر کالجز میں ایک پرنسپل اور ایک ٹیچر گورنمنٹ اسوسییٹ گلز کالجز ترندہ محمد پناہ میں دو سو طالبات مگر ٹیچر صرف ایک جبکہ گورنمنٹ کلز اسوسییٹ کالجز میہوالی کریشیوں میں طالبات کے لیے ایک ہی ٹیچر تائنا سلاب متاثرین کی بحالی کامیشن محکمہ خزانہ نے پی ڈی ایم اے کو فنڈز جاری کر دیئے ایک ارب تیس کروڑ سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خرچ ہوں گے بجٹ سلاب متاثرین کے امداد کے لیے خرچ کیا جائے گا نوابوں کے شہر میں کشادہ سڑکیں سکڑ گئیں پارکنگ ٹھیک ادار اور رکشہ جائیورز کی ملی بھگت بہاولپور ریلوے سٹیشن روڈ پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈ بنا دیا گیا ٹریفیک کے روانی متاثر مسافروں کو مشکلات کا سامنا پارکنگ کے لیے فرکشہ روزانہ چالیس روپے چارچ کی جانے لگے رکشہ پارکنگ کی بجائے سڑک پر کھڑے کر دیئے گئے شیدیوں کا حکام سے ان نوٹس دینے کا مطالبہ جانپور میں ٹوٹی پوٹی سڑکی عوام کے لیے دردے سر بن گئی مہکمہ ہائیوے اور ٹھیکے دار کی موبیین آگا فلک چوٹی روڈ آٹھ ماں گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا ٹراپک روانی متاثر مونٹو کا سفر گھنٹوں میں تبدیل مسافر خوار ہونے لگے شہریوں کا حکامے بالا سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ زخیران دوزوں کی خیر نہیں اسسسٹن کمیشنر کورپ شکھا خاد اور آٹھے کی فراہمی کے لیے متحرک مختلف علاقوں میں کاروائیاں مہنگی خاد پروک کرنے والوں کے دو گدام سیل پینتالیس ہزار جرمان آئید ایسی اسگر اقبال نے سرکاری پوائنٹس پر آٹھے کی فروک کا جائزہ لیا کہا آٹھے اور خاد کی خود ساختہ بہران پیدا کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمزیں گے ملتان سمیر دیگر ازلا میں دسٹرک بار کی انتخابات کی تیاریاں ملتان بار سے صدارت کی نشط پر تین امیدوار مد مقابل تمام امیدواروں کے وکلا سے سپورٹ کی اپیل بہاولپور میں جنرل سیکریٹری کی نشط پر تین امیدوار مد مقابل صادقہ بار بار کونسل میں انتخابات کی حوالے سے خاص تی گہمہ دہمی صحیح کے انصاف کے منعرف احمد حسین کی پی وڈ سٹی میں منسوخ ملتان میرکن قومی اسمدی احمد حسین کی روحی سے گفتگو کہا میں نے اپنے ٹینڈر خود منسوخ کروائے کبھی کرپشن نہیں کی ایکسین سے کہا میرے ٹینڈر پر مقابلہ کروائیں حق اور سچ پر چلتا ہوں موجودہ سسٹم کے کھلاف رہوں گا جنوبی پنجاب کے سیاہوں کے لیے بڑی خوش خبری کوہ سلیمان نے سولہ کروڑ کی لابت سے پانچ نئے پارکس بنائے جائیں گے ڈائریکٹر جنرل کے ایس جی اے بابر بشیر نے نوید سنائی ڈی جی کا فورٹ منرو اور سیاحتی مقامات کا دورہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل اشواق احمد سمید دیگر افسران ہمرا پورٹ منرو فاطمہ جنافار کو مزید خوبصورت بنانے کی ہدایت ملساد میں ڈائلیسز کے مریضوں کے لیے اچھی خبر شہبار شریف اصفتال میں ڈائلیسز کے لیے نئی مشینری منگوانی کا فیصلہ ایم ایس ڈاکٹر شاہ دریاز کے مطابق ڈیسٹرک اصفتال میں چھے مسید ڈائلیسز مشینیں منگوانی جائیں گی رواہ ہفتے نئی یونٹ کا آغاز کرتیں گے طلبہ کے لیے اچھی خبر ہنگلی حکومت کا پاکستان طلبہ اور اسادزہ کے لیے سکولرشپ کا اعلان سکولرشپ پروگرام کے تحت سکولرشپ پراہم کیے جائیں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ایک خواہشمن طلبہ اور اسادزہ سے درخواستیں طلب کر لی میار پر دیسکیو کے افتتاہ کیا ہے ایسی کورٹ چٹھا ازگر اقبال اور دیگر افسران کی افتتاہی تقریب میں شرکت ڈی ای او احمد کمال کی مختلف امور پر بریفنگ طلبہ کے لیے اچھی خبر ہنگلی حکومت کا پاکستانی طلبہ اور اسادزہ کے لیے سکولرشپ کا اعلان سکولرشپ پروگرام کے تحت سکولرشپ پراہم کیا جائیں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے خواہشمن طلبہ اور اسادزہ سے درخواستیں طلب کر لی میار پر پورا اترنے والے طلبہ کے لیے ہنگر یکم و ضائف پراہم کیے جائیں گے ایڈ اور ہیپٹائیٹس میں مختلف طلبہ اور اسادزہ درخواست دینے کے اہلیں بہاولپور میں ڈسٹرکٹ پورٹ کنٹرولر محمد پرنکی آٹا سیل پوائنٹس کے دورے آٹا فراہمی کا جائزہ لیا کہا دس کلو تیلے کے آٹھ ہزار بینگز مزید بڑھا دیئے بھکر انتظامیہ نے بھی سیل پوائنٹ بڑھا دیئے ادھر رہی میرا خان میں ایڈی سی آیوب بخاری کا ٹریک ڈاؤن خان بیلا میں عوامی شکایت پر مہنگا آٹا فروپ کرنے پر ایک گریانا سور کو کوٹا بند کر دیا دوسرا سیل کر دیا کمیشنر بہاولپور جوانگی رنوک کے شہر میں مختلف علاقوں کا دورہ ڈی سی زاہد پرویز کے ہمراہ مختلف مقامات پر آٹا سیل پوائنٹس کا موائنہ کیا ناصف سور مل بٹالہ سور مل کا موائنہ اور سٹالز کا جائزہ لیا کہا بہاولپور میں گندم کی کوئی شارٹیج نہیں سور ملوں کے کوٹا اور آٹا سٹالز کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا کمیشنر کی سٹالز اور دیگر دکانوں پر آٹے کی بلا تاتوں فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جہانیا میں آٹے کے شدید بہراد پر جہانیا پریس کلپ کی خصوصی کاوش سور مل کے تاون سے پریس کلپ میں آٹے کا سٹال لگا دیا گیا مشریر وزیر اللہ تعلق سٹالز زمان کا خانوار ایک سائز آفیس کا دورہ سائلن کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا کہا گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور پروپرٹی ٹیکس کی وصولی ڈیجیٹل کر دی گئی گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور نمبر پلیٹ سائلن کو تاخیر سے مل رہی ہیں کرپشن میں ملاوی سہلکاروں کے خلاف کاروائی کریں گے ایف پی آر کا ٹیمبر مافیا کو ٹیکس ریڈار پر لانے کا فیصلہ ملتان میں تجمال ریجنل ٹیکس آفیس مختیار حسین تین کی روحی سگفتگو کہا ٹیمبر مارکٹ کے تاجے کروڑوں کما کر بھی نہ ہونے کے برابر ٹیکس دیتے ہیں ٹیمبر مارکٹ کے تاجوں کے خلاف فریک ٹاؤن کا فیصلہ کیا گیا نہ ہندگان کے ٹیکس بکایا جات حاصل کیا جائیں گے جنوبی پنجاب میں ساتھویں مردم شماری کی تیاریاں جاری ملتان میں پندرہ جنوری سے ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہوگا تیس جنوری تک شہری پورٹل ڈاؤن لوڈ کر کے ڈیجیٹل طریقے سے اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکیں گے یکم فروری سے حکومتی ٹیمیں گھر گھر جا کر مردم شماری محمد کا آغاز کریں گی پندرہ مارٹ سے پندرہ اپریل نتائج سرورے مکمل کیا جائے گا تیس اپریل تک مردم شماری کے نتائج الیکشن کمیشن کو جمع کر آ دیے جائیں گے موسیقی